اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم آوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ دے رہی ہے یا آواز دم بدم دشتے سبات عزم ہے دشتے بلا و غم سبر مسیح جورت سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدر و غنین ہے جس سور ماں کا اسمِ گرامی حسین ہے عزیزوں آج یہ چہلوم کا جلوس صرف اسی بستی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں انسانیت بستی ہے کربلا کے شہیدوں کا چہلوم منایا جا رہا ہے میں سب سے پہلے پولیس ایڈنیسٹیشن کا پولیس پرشاسن کا بازار کے سبھی دکاندار بھائیوں کا یہاں کے عزتدار شہریوں کا سبھی نگرواسیوں کا آپ سب کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے کہ آپ سب کے سہیوک سے یہ جلوس آج کامیابی کے ساتھ اپنے اندیم چرن میں ہے کہ جہاں پہ یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا ہم صرف یہ بتانے کے لئے رکے ہیں کہ کربلا والوں کا یہ غم مامِ حسین کا یہ جو عزاداری ہے یہ تیوہار نہیں ہے بلکہ ہم کربلا والوں کا غم منا رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہسنا آسان ہوتا ہے رونا مشکل کام ہے روتا وہی ہے جس کا دل دکتا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے عراق کی سرزمین پر نواز رسول حضرت امام حسین کو اور ان کے انکھتر ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا زمانہ یہ سمجھا تھا ایک بڑی طاقت جو حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے تھی جس کا نام یزید تھا جو قرور شاسک تھا اور وہ ایسا شاسک تھا کہ وہ سماج کے تانے بانے کو توڑنا چاہتا تھا سماج کا وہ تانہ بانا جہاں پر مریادہ ہو جہاں پر سنسکار ہو وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے آواز دیا کہ حق کے راستے کے اوپر اگر ہمیں موت کا سامنا بھی کرنا پڑے شہادت کو گلے لگانا پڑے تو اس کے لئے میں نواز رسول حسین حاضر ہوں میں صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے گود کے پالوں کے بھی قربانیاں پیش کروں گا دنیا کی جتنی قربانی ہے اور یہ کرولہ کی قربانی یہ بالکل الگ ہے اس لئے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے وہ ایک فوج ہوتی ہے لیکن حسین علیہ السلام اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر شہادت پیش کرتے ہیں اور دنیا کو ایک سندیج دیتے ہیں جس سندیج کو لے کر ہر ورش ہر سال ہم سڑکوں پہ چورہوں میں اور گلیوں میں نکل کر کے دنیا کو بتاتے ہیں اسلامی کلنڈر اردو مہینے کا یہ محرم جہاں سے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہم حسینی ازادار یہ کالا لباس پہن کر سڑکوں پہ چورہوں میں گلیوں میں نکل جاتے ہیں تاکہ ہم حسین ابن علی علی علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا بس یہ بات کرنی ہے حسین علیہ السلام کا پیغام یہ تھا جیو اور جینے دو امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یاد رکھنا کبھی بھی تم انسان ہو تم میں اور جانور میں فرق ہے جانور اپنے لیے جیتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے انسان اپنی خواہشوں کو جانور پورے کرتا ہے لیکن انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو تمہیں چاہیے یہ کہ تم دوسروں کے لیے جیو تمہاری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کبھی کسی کو عذیت نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کسی کے ساتھ انعائے نہ ہو اور یاد رکھنا انسان کے لیے تھرم جو ہے تھرم کا کام جوڑنے کا ہے پاس لانے کا ہے قریب لانے کا ہے جہاں تھرم کا کام فاصلے پڑھانا نہیں ہے دوریاں پڑھانا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا تھرم ایک لوٹی چیز ہے کہ جو انسان کو آدرش جیون جینے کا صلیقہ سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے چاہے جو بھی دھرم ہو ہر دھرم کے اندر جو اس کی آتمہ ہے وہ انسانیت ہے میں نے شاید اسی جگہ پر اسی مقام پر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پچھلے سال آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سامنے دکان ہے اگر کوئی بچہ جائے یا چار پانچ بچے جائیں وہ جا کے کہیں کہ مجھے ٹوفی دے دو سب کے پاس پیسہ ایک ہو قیمت ایک ہو وہ دکان والا ٹوفی تو دے دے گا لیکن اسی ٹوفی کو لینے کے بعد اگر بچے لڑ رہے ہو تو سمجھانے والا جا کے یہ سمجھائے گا بیٹا تم لڑ کیوں رہے ہو کہے گا مجھے یہ والی ٹوفی چاہیے کا کونسی کا پیلی والی اس نے کہا مجھے لال والی اس نے کہا مجھے نیلی والی اس نے کہا مجھے گلابی والی کیوں کہ انہیں مجھے الگ کلر کی چاہیے بچے ہیں لڑ رہے ہیں مگر انہیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر کے ریپر کا کلر تو الگ ہے لیکن اندر کا میٹیریل ایک ہے تیسٹ ایک ہے ذائقہ ایک ہے برانڈ ایک ہے کیفیت ایک ہے مگر وہ لڑ رہے ہیں ریپر کے لیے لڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہم جو لڑ رہے ہیں وہ دھرم کے ریپر کے لیے لڑ رہے ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ اس کے اندر کو جو میٹیریل ہے وہ مانوتا ہے انسانیت ہے ہمیں لڑنے کے لئے دھرم نہیں آیا ہے بلکہ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لئے دھرم آیا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دھرم جو ہے وہ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے اور آج اس پورے برمان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایشور نے جو اس سنسار کی اس برمان کی سرچنہ کی ہے اس میں آپ دیکھیں آسمان میں اُلنے والی چڑیا یہ پرندے یہ تھوڑی دیکھتے گی یہ کس کا گھر ہے ان کا جہاں جی چاہتا ہے بیٹھتے ہیں جہاں خوشبو آتی ہے جہاں غزہ ملتی ہے یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو یہ نہیں دیکھتے گی گھر کس کا ہے ہم دیکھتے ہیں ایشور نے سورس کو بنایا ہے سورس کا کام روشنی دینا ہے وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے کس گاؤں کا ہے کس دیہات کا ہے امیر کا ہے غریب کا ہے پیسے والے کا ہے وہ دیوک پتی کا ہے نہیں اس کا کام روشنی پہنچانا ہے یہ دھرم نہیں دیکھتا یہ بھانشا نہیں دیکھتا یہ وصر نہیں دیکھتا بلکہ اس کا کام روشنی پہنچانا ہے تو وہ روشنی پہنچاتا ہے ایشور نے ندیاں بنائی ہیں ندیوں کا کام پانی لے چلنا ہے جو بھی آئے گا پیاسا آئے گا وہ اسے پانی پلائے گی یہ تھوڑی دریہ کہے گی ندی کہ ہم تمہیں دھرم کے ماننے والے ہو ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا ایشور نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے وہ سب کے لیے ہے تو پھر یہ دھرم جو آیا ہے یہ بھی تو ایشور کا دیا ہوا ہے یہ الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی سب کے لیے ہے آج ہم سڑکوں پہ یہی بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو دھرم کے نام پر سامنے والا جو قتل کرنے کے لیے آیا وہ کون تھا وہ نماز پڑھنے والے تھے وہ روزہ رکھنے والے تھے آپ کہیں گے اچھا انہوں نے مارا ہم نے کہا نہیں انہوں نے نہیں مارا بلکہ وہ وہ لوگ تھے جو ایشور کو تو مانتے تھے مگر ایشور کی نہیں مانتے تھے وہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کو تو مانتے تھے لیکن پیغمبر کی نہیں مانتے تھے وہ وہ لوگ تھے جو پہچانتے نہیں تھے کہ دھرم ہے کیا تو یاد رکھئے گا میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے آپ سب سے نویدن ہے آپ سب سے گزاریش ہے کہ آپ جس دھرم کے ماننے والے ہیں اس دھرم کی آتما کو سمجھئے کہ اس کے اندر کی آتما کیا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے آج پوری دنیا کے اندر دھرم کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے انیائے ہو رہا ہے دنیاوں سے دیکھ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ سہیوک کریں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ایزان اگرامی آج امام حسین علیہ السلام کی آزاداری ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم ہے یہ تابوت ہے یہ جھولا ہے اور یہ زلجنہ ہے ہم سڑکوں پہ لے کے نکلے ہی اس لیے ہے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کا ماننے والا یہ دنیا تک پیغام دینا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسینی ازادار کبھی بھی کسی کو ستانا نہیں چاہتا ایک سلوات پڑے بر محمد و آل محمد اب انہیں چلے جانے دیجئے میں گزاری سے یہ جانا چاہ رہے ہیں انہیں چلے جانے دیجئے میں آپ سے گزاری سے کر رہا ہوں پڑی سیٹری سیٹیشن سے کہ اگر شاید ممکن انہیں جلدی ہو دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دس منٹ کے لیے ہم خود کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آنے جانے والے مسافروں کو زہمت نہ ہو کسی کو پریشانی نہ ہو آج تک کا ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم سڑک پہ نکلنے کے بعد ہم نے کبھی کسی کو ستا جاؤ پریشان نہیں کیا ہے ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سڑک کو خالی کر دیں بس آخری بات میں آپ کی صدقوں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے جسے زلجنہ ہے دلدل جو گھوڑے کی صورت میں جانور ہے آپ پوچھیں گے کہ اسے سڑکوں پہ لے کے کیوں نکلے آپ نے اسے اپنے جلوسوں میں کیوں رکھا تو سنیے یہی وہ تھا جب کربلا میں حسین ابن علی نواز رسول جسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا آپ کا چھے مہینے کا بالک تھا بچہ جس کا نام اصغر تھا وہ بھی بہت پیاسا تھا حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پہ لے کر اسے پانی مانگنے کے لیے گئے تو پانی کے بدلے میں اس بچے کے گلے پہ تیر یہ سمبولک ہے کربلا میں امام حسین نے جو مانوطہ کے لیے قربانی دی تھی ان کا لاشہ کربلا میں پڑا رہا آج دنیا کے اندر کوئی بھی کتنا ہی کیسا کیوں نہ ہو اگر کوئی مر جائے تو اسے کفن ملتا ہے لیکن محمد صاحب کے نوا سے حسین ابن علی کو کفن بھی نہیں ملا آج ہم اس شہید کو سلام کرنے کے لیے یہ سمبولک سانکتک تازیہ کے صورت میں اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں اور کربلا لے جا کر دفن کرتے ہیں یہ ہمارا پرو نہیں ہے محرم تیوہار نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تڑپ ہے یہ ہماری امید ہے یہ ہماری زندگی ہے ہم اسی کے لیے جیتے ہیں یہ آگے ابباس غازی کا علم ہے یہ علم کیوں لے کر کے ہم نکلتے ہیں حسینی فوج کا کمانڈر تھے جن کا نام ابباس تھا جنہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی امام حسین نے کہا تھا ہم ڈیفنس کرنے کے لیے آئے ہیں آفنسیو ہو کے نہیں آئے ہیں ہم جنگ میں پہل کرنے نہیں آئے ہیں تو آج ہم آپ سب کے پائی ایچ میں کھڑے ہو کر اس ازاداری کے مادہم سے کہنا یہ چاہتے ہیں اسی بستی میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یاد رکھئے گا ہماری وجہ سے کبھی کسی ماں کو رونا نہ پڑے کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو کسی بچے کو رولایا نہ جائے کسی کا گھر جلایا نہ جائے کسی کو ستایا نہ جائے کوئی پریشان ہو کسی کے دکھ درد ہو تو اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے کربلا کا یہی میسیج ہے آپ اس گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں جسے سانکتی کو سیمبولک ہم لے کر کے نکلے ہوئے ہیں امام حسین کے ساتھ یہ بھی بھوکا اور پیاسا تھا جب انسان اپنے انسانیت کو بھول گیا تھا تو یہ اپنے مالک کا وفادار تھا اور اسے زخم دیا گیا عزیزوں آج کربلا کے مظلوموں کا یہ جلوز کربلا کے مظلوموں کا یہ چہلوم ہے چالیس دن ہو گئے اسے چہلوم کہتے ہیں جن کی لاشیں کربلا میں بے کفن پڑی رہی انہیں ہم رونے کے لیے نکلے ہیں ایک کربلا کے شہید حسین ہندوستان کی سرزمین ہے جس بھارت دیش پہ ہمیں گرو ہے اس دیش پہ ہمیں ناز ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے ہم ہمیشہ سے تیار ہیں جس نے اب باس کا علم اٹھایا ہو وہ بھائی کی محبت جانتا ہے وہ ملک کی عزت کرتا ہے وہ یہاں کے ذروں سے پیار کرتا ہے عزیزوں ہندوستان کے سرزمین میں آج جب محرم کا جنوش نکلتا ہے تو آپ پورے ہندوستان میں چاہے وہ بینگول ہو کیلکٹا ہو مطھورا ہو بنارس ہو آپ ہر جگہ جا کر کے دیکھئے اسی حسین آقا بابا حسین کے نام پر ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کی آسا کو دیکھا ہے کہ وہ پانی اور جل لے کر کے اس کے قدموں پہ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بابا حسین اگر تمہارا چھ مہینے کا ازغر ہندوستان کے سرزمین پہ ہند پہ آیا ہوتا تو پیاسا نہ مارا جاتا تمہارا بیٹا اگبر مارا نہ جاتا اللہ اس حسین کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جس کے چار برس کی بچی کو اتنے تماشیں مارے گئے کہ باپ سے ملنے نہ دیا گیا آج انہی کربلا والوں کا ماتم ہے ہم بس آپ سے ایک نویدن کرتے ہیں کہ یہ یاد رکھئے گا کبھی بھی دوریاں پیدا مت کیجئے گا جب دوریاں بڑھائیے گا تو آپ اپنے دھرم اور دوسرے کے دھرم کو سمجھ نہیں پائیے گا بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم محرم میں تیوہار نہیں مناتے بلکہ ہم روتے ہیں کربلا والوں کا غم کرتے ہیں اور یہ بھارت دیش یہ دیش جس دیش کے اندر آپ اگدازہ لگائیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازہ نکلتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس بھارت دیش کی سنسکرت یہ رہی ہے کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے جنازوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچو جس دیش میں مردوں کتنی عزت ہو وہاں انسانیت کی کتنی عزت ہوگی اسی وجہ سے ہمیں اپنے ملک اناس ہیں بس ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کو سمجھائے پیار اور محبت کا پیغام پوری دنیا میں عام کرے آؤ مل جل کر آج اس چہلوں کے اوثر پر ہم سب شپت لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے کبھی کسی کا کوئی تیوہار ہو تو پولیس ایٹمیسٹیشن کو پریشان نہ ہونا پڑے وہ آسانی سے کہہ دیں ہٹ جاؤ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ دھارمک جلوس نکل رہے ہیں دھارمک جلوس میں پولیس ایٹمیسٹیشن کو پریشان نہ ہونا پڑے یہی دھرم کی پہچان ہے یہی دھرم کی پریباشہ ہے اور یہی دھرم کی سنگیہ ہے آئیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کیا اوگنائزرز کے جانب سے کہ آپ سب نے سیعیوگ کیا اور اپکشہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ محرم میں نکلنے والے جلوس میں ہمیشہ سے آپ سب کا سیعیوگ تھا ہے اور رہے گا بہت شکریہ